ایک اور اہم خبر قائد نولی کا انتخابی منشور کے حوالے سے بڑا فیصلہ سامنے آیا ہے ازرائید نولی کے مطابق نواز شریف نے منشور کمیٹی کے چیئرمن ارفان صدیقی سے رابطہ کیا ہے ہدایت کی ہے کہ منشور میں کوئی ایسا وعدہ یا بات شامل نہ کریں جو ہم پورا نہ کر سکیں عوام سے جو کہیں گے وہ کر کے بھی دکھائیں گے عوام کو سبز باغ نہیں دکھانا چاہتے نہ روایتی منشور کا میں حامی ہوں نئے موٹر ویس کی تعمیر اور نوجوانوں کو روزگار دینا ترجیحات میں شامل ہے نواز شریف کو منشور کا ابتدائی مساویدہ بھی بھیجوا دیا گیا تھا اسی حوالے سے مزید تفصیلہ جانتے ہیں نمائندہ خصوصی صدیق سادت سے صدیق سادت بتائیے گا کیا منشور ہوگا کیا تفصیلات آپ تک پہنچی ہیں جی بالکل جو مسلمی بنون کا انتخاب بھی منشور ہے اس کا جو ابتدائی فائنل مساویدہ ہے وہ نواز شریف کو منشور کمیٹری کے چیرمین جو ہے وہ ارفان صدیقی کی جانم سے بجوایا گیا ہے اور یہ میں آپ کو بتا دوں کہ جو انہوں نے منشور کمیٹری کے چیرمین ارفان صدیقی سے پھر رابطہ بھی کیا نواز شریف نے اور کہا کہ منشور میں کوئی ایسی بات کوئی ایسا وعدہ شامل نہ کریں جو ہم پورا نہ کر سکیں ہم عوام سے جو کہیں گے وہ کر کے بھی دکھائیں گے اور اب ہمیں کر کے دکھانا پڑے گا میں عوام کو نہ تو سبز بار دکھانا چاہتا ہوں نہ ہی روایت کی قسم کے منشور کا حامی ہوں نئے موٹرویز کی تعمیر نوجوانوں کو روزگار کی فرامی جو ہے انہوں نے کہا اس کو ترجیحات میں شامل رکھا جائے گا پھر ساتھ ہی ساتھ ایسی ایسے تمام منصوبہ جات جس سے عوام کو بنیادی سولیات کی فرامی ممکن ہو اس کو جو ہے وہ فوکس کیا جائے اس بارے میں جب ہم نے فرام سدیکی سے رابطہ کیا تو انہوں نے بتایا کہ ہم نے جو ہے وہ تیزی کے ساتھ منشور کے اوپر کام سکر سسنہ بجاری شروع کر رکھا ہے اور جلدی اس کو فائنلائز کر لیا جائے گا نوازشیف دوزار سترہ کے منصوبے دوبارہ شروع کرنے کے بھی خواہ ہیں اور انہوں نے کہا کہ کوئی ناقابل عمل بات یا منصوبہ منشور کا حصہ ہم نہیں بنائیں گے اور قائد نولی کی ادایات کے مطابقی منشور کا جو کام ہے اس کو مکمل کیا جائے گا اور ساتھی صاحب نے کہا کہ منشور کی تیاری آخری مراحل میں ہے اور جو حتمی مساودہ ہے وہ جلدی جو ہے وہ منظر آم پر آ جائے گا اور اس حوالے سے خصوصی تقریب بھی ملکت کی جائے گی جی ٹھیک ہے حتمی مساودہ جلد منظر آم پر بھی آ جائے گا صدیق صاحب آپ نے تفسیرین اپڈیٹ کیا بہت شکریہ